موسیقی آدھا برز ہے سواگت ہے آپ کا اس شو میں جس کا نام ہے فلمی باتیں دیکھیں نا کتنا جلدی سفر نکل جاتا ہے فلمی باتوں کا کہاں شروع آتا ہوا تھا اور کہاں آج ہم پہنچیں ایک اور ایک مل کر گیارہ ہوتے ہیں آپ بولیں گے ایک اور ایک گیارہ اس کا مطلب کیا یعنی ایک آپ ہے اور ایک میں ہوں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں یہ فلمی دنیا کے سفر ہی ایسا ہے ایک سے ایک کردار ہمارے ملتے ہیں ایک سے ایک ایکٹرز ایکٹرسز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا آشا پارک محمود صاحب چندہ او چندہ کس نے چھرائی تیری میری نیندیا جاگیں ساری رہنا تیرے میرے نینہ آشوک کمار صاحب راج کمار یہ تو شیر کی گفہ ہے یہاں اگر تم نے کروٹ بھی لی تو سمجھو موت کو بھلاوا دیا جونی وکر راج کپور صاحب مرے گا بھی یہیں جیے گا بھی یہیں جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں اور ابھی تو جناب کچھ ختم نہیں ہوا یہ تو صرف شروعات ہے اور جسے شاہ روکان نے کہا تھا فلم تو ابھی باقی ہے میرے دوست یہ فلم ابھی باقی ہے آشا پارک جی اپنے سکولنگ وغیرہ چھوڑ کر فلم انڈسٹری میں آگئی تھی لیکن اب ایسا ہو گیا کہ ایک فلم چلی ایک فلم نہیں چلی اور اس کے بعد she didn't want to go back she wanted to pursue her career towards becoming a good artist a good heroine اس کے بعد ناصر حسین صاحب نے انہیں لگاتار چھے فلموں میں اپنی فلموں میں لیا repeat کیا till 1971 دیکھیں 1959 سے لے گی 1971 میں چھے فلموں میں ناصر حسین صاحب نے انہیں repeat کیا جیسے کہ جب پیار کسی سے ہوتا ہے 1961 پھر وہی دل لیا ہوں 1963 تیسری منزل in 1966 اور تیسری منزل میں ان کا جو جو گانا تھا اتنا اچھا تھا آشا جی کی آواز میں اوہ میرے سونا رے سونا رے سونا رے سونا رے سونا راج گسلا صاحب نے انہیں تھوڑا سے ایک سیریس رول میں لکھا ہے in the film دو بدن in 1966 اور دو بدن کا جو گانہ تھا آج بھی سب کو یاد ہے اور وہ یہ تھا لو آگئی ان کی یاد مر وہ نہیں آئے لو آگئی ان کی یاد وہ نہیں آئے دل ان کو ڈھونڈتا ہے غم کا سنگار کر کے آنکھیں بھی تھک گئی ہیں اب انتظار کر کے آنکھیں بھی تھک گئی ہیں اب انتظار کر کے ایک ساتھ رہ گئی ہیں وہ بھی نہ ٹوٹ جائے لو آگئی ہیں ان کی محمود صاحب کو فلم انڈسٹری میں بھائی جان بولتے تھے بڑی عزت تھی ان کی کیونکہ وہ لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے تیس سال یعنی تین ڈیکیڈز انہوں نے فلموں میں کام کیا اور لبک تین سو سے بھی زیادہ فلموں میں انہوں نے کام کیا اب دیکھیں نا تیس سال میں تین سو فلم ہے یعنی دس سال میں کتنی سو فلم یعنی ایک سال میں دس فلم کون ہے جو مائکہ لال آج کے وقت میں ہے جو ایک سال میں دس فلم دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر فلم ہٹ ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے لیکن ان کی ایک ایک فلم ہر ایک فلم میں کچھ نہ کچھ ہوا ایسا کر جاتے تھے کہ آج بھی ہم محمود صاحب کو یاد کرتے ہیں خیالوں میں خیالوں میں جائے ہنگا ماں کان بھاگ رہی تھو میں یا اللہ کالے سے ڈر گئے کیا ہم تیرے 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 چاہنے والے ہیں دیکھانا ہائیر سوچانا ہائیر رکھتی نشانے پہ جانا قدموں میں تیرے نکلے میرا دم ہے بس یہی ارما دیکھانا ہائیر سوچانا ہائیر رکھتی نشانے پہ جانا محمود صاحب اور عرونہ ایرانی کا کہا جاتا ہے کہ کچھ چکر وغیرہ بھی تھا فلم انڈسٹری میں لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم صرف ان کی ایکٹنگ کے بارے میں اور ان کے کیریئر کے بارے میں ہی بات کریں گے یک چطورنار کر کے سنگار یک چطورنار کر کے سنگار میرے من کے دوار یہ گھوست جات ہم مرت جات ہم مرت جات ایک چطور نار بڑی ہوشی یار اپنے ہی جال میں ہست جات ہم ہست جات ار موت کوڑی کواڑی ہڑا موت کوڑی کواڑی ہڑا ایو رے پیار میں جو نہ کرنا چاہا وہ بھی مجھے کرنا پڑا اشو کمار صاحب جو ہیں ان کا کیریئر فلم انڈسٹری میں ایز ای لیبرارٹی اسسٹنٹ شروع ہوا ان بومبیٹ آکس اب جو آج کل کی جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہوئیں گے کہ فلم انڈسٹری اور لیب یہ کہاں سے اس کا تعلیل ہوتا ہے پہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو فلمیں بنتی تھی وہ واقعا تھا فلمز ہوتی تھی جسے شوٹ کیا جاتا تھا اس کے بعد اسے لیب میں بھیجتے ہیں نیگٹیو سے پوزیٹیو بنتی تھی اور پھر اس کی پرنٹ بنائے جاتے تھے اور یہ کام اشو کمار صاحب کرتے تھے لوگ فلم انڈسٹری میں جو آئے الگ الگ طریقے سے آتے ہیں کسی نے سٹار اوارڈز ہی تھا کسی نے سٹار کے کمپیٹیشنز میں پارک لیا جیسے راجش خرنہ صاحب نے ایک کمپیٹیشن میں پارک لے کر فلم انڈسٹری میں جگہ بنائے اسی طرح اشو کمار صاحب بکیم این ایکٹر بائی چانس بومبیٹ آکیس میں کام کر رہے تھے اور ایک فلم بنی تھی دیوی کا رانی کے ساتھ میں جن کا ہیرو تھے حسن صاحب ہوا ایسا کہ حسن صاحب نے دیوی کا رانی کے ساتھ میں بھاگ گئے اب دیوی کا رانی جو تھی اس وقت کی ٹاپ ایرو ہی تھی اور ان کے حسبن جو ہے سودانشو رائے وہ کہتے ہیں کہ مطلب فلم ان کے جو بومبیٹ آکیس جو تھی ان کے ہیڈ تھے بہت گڑھ گڑھ ہو گئی دیوی کا رانی تو واپس آ گئی لیکن حسن صاحب کو بومبیٹ آکیس سے نکال دیا گیا اب فلم کی شوٹنگ کرنی تھی تو بھائی بولایا گیا اشو کمار صاحب کو کہ آپ ہیرو بن جائیے اس وقت کے جو ڈیریکٹر تھے وہ انگریز تھے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یار یہ اس میں کوئی ہیرو والی بات نہیں ہے لیکن سودانشو رائے نے نہ ہاسنی نہ نہ سنی انہوں نے اشو کمار کو وہ رول میں دال دیا دیرے دیرے آرے بادل دیرے آرے بادل دیرے دیرے جا میرا بومب سو رہا ہے میرا بومب سو رہا ہے شور گل نہ مچا دیرے دیرے رات دھنڈلی ہو گئی ہے ساری دنیا سو گئی ہے رات دھنڈلی ہو گئی ہے سر ہلا کے کہہ رہے ہیں پھول کیاری میں سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی سو گئی لیلا کسی کی انتظاری میں آئے گا 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 آگیا جی ہاں آگیا آگیا آشو کمار آگیا ہے کہ ایسا ہیرو جو نوٹس تھونا شروع ہو گئے اور ایک فلم اندرسٹید اپنی جگہ انہوں نے بنانی شروع کر دی آئیے مہربان بیٹی جانے جا شوق سے لے جی دو عشق کے انتہا آئیے مہربان بیٹی جانے جا شوق سے لے جی دو عشق کے انتہا آئیے مہربان بیٹی جانے جا خل بوشن پنڈیت کون ہے یہ خل بوشن پنڈیت اور کیا لینا دینا ہے اس کا فلم اندرسٹری سے یہ کوئی crime سیریز نہیں ہے یہ فلمی باتیں ہی ہیں لیکن آج سوچا کہ کچھ الگ انداز سے اسے شروع ہویا جائے تاکہ ایک مزہ بنا رہا ہے کھل بوشن پندیت جس کا جنم وہا 8 اکٹوبر 1926 1926 میں اور جس کا دہانت ہو گیا 3 جولائی 1996 رانہ کی موت اتنی چھوٹی نہیں جو تمہاری مٹھی میں ہو دانے دانے کی موتا جی ہمارے بچوں گوارہ ہوگی سر لیکن یہ کبھی گوارہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک بے حصول خوفزدہ بزدل پلیس افسر کی اولاد کہنا ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو یمراج کے ساتھ ساتھ لوگ رانہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں سمجھ میں آگیا آپ کو میں آج کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جہاں راج کمار صاحب کے بارے میں میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتاؤ گا ہاں ایسا انداز ایک الگ لیول آف ڈیالوگ ڈیلیوری ایک الگ کمانڈ سکرین پر آتے ہی ایک الگ سا رو اور جب سکرین پر آنے کا موقع بنتا تھا لوگ انہیں سکرین پر آتے ہوئے دیکھتے تھے تو تالیاں بچتی تھی فلم ٹیٹرز میں کہ اب آگئے ہے راج کمار اب یہ کہیں گے کچھ اور ایسا کہہ کر گئے ہے راج کمار صاحب کہ کتنے ان کے ایسے ڈیالوگز ہیں جو آج بھی آج کل کے جو میمیکری آرٹسٹ ہیں جو سٹینڈ اپ کومیڈینز ہیں انہیں کون کو کوپی کرتے ہیں اور انہیں تالیاں ملتی ہے ہم خیرات نہیں لیتے بھی سنگھ ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا راج کمار صاحب originally was a sub inspector at maheen police station which is a place in Mumbai at that time it was Bombay لیکن آج اسے ممبائی کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں نا جناب کہاں ایک پولیس انسپیکٹر جسے ایکٹنگ کی اے بی سی ڈی ای زیادہ نہیں بس اتنا ہی اوکے ہیں وہ بھی نہیں آتی تھی اور کہاں ایک مشہور و معروف ایکٹر راج کمار موسیقی 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 کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفظ میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفظ میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفظ میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں بھلے ان کا نام جانی وکر تھا بھلے انہوں نے ایک بیوڑے یا ڈرنکٹ کے ایکٹنگ کر کے اپنے آپ کو فلم انڈسٹری ملے کے آئے لیکن بدلدین کازی صاحب نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی یہ ہوتا ہے ٹالنٹ یہ ہوتا ہے ایکٹنگ اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھنبے میری جان کچھ حد تک جانی وکر صاحب ایک ایلک ٹائپ کی کامیڈی کرتے تھے جو چھچھوڑی پن سے بہت دور تھی آج کل کی جو کروڈ ٹائپ کی جو کامیڈی ہوتی ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ if you cannot fight the system leave the system انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ایکٹنگ کرنا ختم کر دی کیونکہ وہ جو ٹائپ کے کامیڈی اور رولز انہیں آفر کیے جاتے تھے وہ اس ناٹ اپ تو اس مارک اور وہ ہی کونڈ دو اٹ مالش دل مالش چمپے سر جو تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے آجا پیادے پاک ہمارے کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے سنو سنو مچ چہٹر جی میرے دل کا میٹر جی کلکتے والی روٹ گئی کیوں بات نہیں یہ بیٹر جی بی ٹی 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 ای آر بیٹر بی ٹی 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 ای آر بیٹر سنو سنو مچ چہٹر جی میرے دل کا میٹر جی کلکتے والی روٹ گئی کیوں بات نہیں یہ بیٹر جی راج کپور صاحب کی جو فیملی ہے وہ پوری فیملی آج تک جو چلی آ رہی ہے پیٹی راج کپور جو ان کے فادر سے ان کا کافی بڑا نام تھا اور وہ ایک بیٹر جو فیملی آج تک جی بڑا نام تھا اور ایک بیٹر جو فیملی آج تک جی بڑا نام تھا راج کپور صاحب کی جو رگ رگ میں آج تک جی بڑا نام تھا he is considered to be one of the biggest filmmakers the greatest filmmakers of Indian cinema انے نے تین National Film Awards دیتے ہیں ایک گیارا Film Fair Awards دیتے ہیں انے ایام وصولد ہیں انے نے نے یعنی تک ہمارا بن سکرہ فیملی اس کے فیملی اسی طورتی کے پینوینے کے پینوینے کے پینوینے کے پینوینے کے پینوینے کیا و İşنا رہا رہا حقیق کر رہا و انے کے پینوینے کے پینوینے کے پینوینے کے پینوینے کی جو بڑا نامتیں جو ایک بڑی ہی سوشل میسج لے کر فیلم انہوں نے بنای تھی and he was also known as the Clark Gable of the Indian film industry راج کپور صاحب کی لیگیسی اگر ہم دیکھنی جائیں تو ان کے بھائیوں کو لے کر شامی کپور صاحب ہے شرشی کپور صاحب ہیں ان کی لیگیسی آج تک چلی آ رہی ہے اور ان کی لیگیسی کے بعد میں جیسا کہ راج کپور صاحب کی ڈریک لیگیسی جو رنبیر کپور جو ابھی ہیں ان کے رشی کپور کے لڑکے اور نیسو رشی کپور اور نیسو سنگھ کے لڑکے وہ آج بھی فیلم انڈیسٹی میں ہیں and راج کپور کی فیملی آرکے فیملی نے اس فیلم انڈیسٹی کو کافی اچھے اچھے اور بڑے بڑے ایکٹرز دیا ہے جی جاہے جب ہم کو آواز دو ہم تھے وہی ہم تھے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں اس کے سوا جانا کہا پیشا کیا آپ کا ڈکے تھی میں بہت دیشتی بات سمجھتا ہم تھے ہم تھے یہ رات بھیگی بھیگی یہ مانس تک دائے خوطہ دی لے تی دے خوطہ کیا را کیا را جی نی یہ میری تسویر ہے میرے باپ کا نام سے دکھر ہم سمان سے شاہدی کرنے کے لیے خر سے بھاگ رہی ہوں اور میرے پکڑنے والے کو سوال نہ کھوٹا ہے نام نہیں Academy that could be if you got a firing or you got a yell and the reaction was a natural reaction of weeping you would go near a mirror watch himself which later on Rishi Kapoor did because I remember that was during my time because I was what was I something like 14 years older to Rishi about which rishi towards tak and he تو امیدیدلی گو اور فائند امیرائے اور گو گئی سب راج کے پوری اس نے کہا اور میں رشید رہنگا حقیقت ہم حقیقت سے دور رہنے والے مجھے حقیقت سمجھا لیں میں نوکری کرنا بھی نہیں چاہتا نوکری نہیں کرو گے تو کیا سڑکوں میں آوارا گھومو گے یہی سمجھ لیجیے میں اپنا تھییٹر بنانا چاہتا ہوں دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نہ رہا اعتبار نہ رہا پیار نہ رہا مجھے یکین ہے کہ وہ مجھے پیسہ دے گا مجھے پیسہ دے گا ہم تم ملے تو بیرانے میں بیا جائے گی بہا چونے لگے گا سما اچانا میں شکریہ مجھے پیارہ مجھے پیارہ اچھی طر billing اس نے کیا رہا جو کسی دے گا جی سار ہر چیز جو ہوتی ہے کہیں گے جا کے ختم ہوتی ہے تاکہ ایک نئی چیز کی شروعات ہو تو یہ سیزن وان کا ختم ہونے کا ایک آسرا ہے تیرہ اپیسوڈ ہو چکے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ساتھ پسند آگیا ہوگا ہمارا ایمیل ادرس نیچے سکرین پر چل رہا ہے پلیز سند ہی ایمیلز what you would like to see different in season 2 تاکہ ہمیں پتا چلے کہ how we can cater to you تو آپ سے بہت جل ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بریک کے بعد میں in season 2 of filmی باتیں میرا نام آریف ہے and this you're watching it on Houston live network thank you very much موسیقی موسیقی